اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فون کے کنٹک کو ہمیشہ کیلئے سیو کر لیں تو کس طرح آپ سیو کر سکتے ہیں یا کبھی کبر ہم نئی فون کو خرید لیتے ہیں تو فرانا فون ہوتا ہے اس میں ہمارا سارا ڈیٹر چلا جاتا ہے یا کہ ہم سے چوری کر لیتے ہیں کوئی فون تو اسی صورت میں آپ اپنی فون کے کنٹک کو ہمیشہ کیلئے سیو کر سکتے ہیں تو کیسے آپ نے سیو کر لینا ہے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ اپنی کنٹک کو فار ایور سیو کر لیتے ہیں چاہے آپ فون کو چینج کر لے آپ کا فون گم ہو جائے ہیں کہیں پر بھی کچھ بھی ہو جائے گر کر وہ ٹھوٹ جائے تو اس صورت میں آپ اپنی کنٹک کو فار ایور سے کر سکتے ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ پھر آپ اس کو دوسری فون میں بھی اس کو ٹرانسپر کر سکتے ہیں اپنی کنٹک کو تو سیو کرنے کا طریقہ اور ٹرانسپرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بلکہ آن نوٹیفکیشن کو آن کرے تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناوں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک ریسی ہوگی ان کے ڈیلی بیسز پر میں اس طرح ویڈیو اپلوڈ کرتا رہے تو چولو شروع کرتے ہیں کس طرح ہم نے اپنی کنٹک کو فریور سیو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی فون کے کنٹک کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ ایک کنٹک کو ٹائپ کر لیں جس طرح کہ میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں یہ میں نے نمبر کو ٹائپ کر لیا اب نمبر کو ٹائپ کر لینے کے بعد کوئی بھی نمبر ہو میں اسی فرضی نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں اب نمبر کو ٹائپ کر لینے کے بعد اب نمبر کو ٹائپ کر لینے کے بعد add to contact اس پر آپ کلک کر لیں کلک کر لینے کے بعد create contact پر کلک کر لیں یہاں پر آنے کے بعد کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں اس کو جو بھی نام آپ دینا چاہے اس نام کو آپ ٹائپ کر لیں نام کو ٹائپ کر لینے کے بعد جو بھی information آپ کو require ہو وہ سب کچھ آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں سب کچھ ٹائپ کر لینے کے بعد اوپر آپ lip site پر دیکھ سکتے ہیں فون یا آپ فون میں save ہوں گے لیکن آپ نے کیا کر لینے ایک ایسی جی میل create کر لینی ہے آئی ڈی جی میل کے آئی ڈی جو آپ کو permanent آئی ڈی ہو اور اس کو آپ use کریں تو اس آئی ڈی آپ نے اس کو save کر لینا ہے جس طرح کہ میں یہاں پر save کر دیتا ہوں نیچے save contact پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر اس کے نام کو change کر دیتا ہوں اصد نیم دے دیتا ہوں ساد ون اب میں اس کو save کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو نمبر کو save کر دیا افرنس کے ایئے فون میں نے پھروک کر دیا یا کہیں گوم ہو چکا ہے اب دوبارہ میں نئے فون میں اس contact کو کس طرح ملاؤں گا یعنی import کروں گا تو اے اے پروسس بھی آپ یہاں پر دیکھ لیں اب میں نے سارے contact کو جتنی بھی میرے contact سے اس کو save کر چکا ہوں save کرنے کے بعد اب نئے فون کو جب آپ خرید لیتے ہیں تو اس کے آپ sitting پر چلے جائیں sitting پر click کر لینے کے بعد آپ اس کو scroll کریں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر google اس پر آپ click کر لیں تو یہاں پر آپ کو نیچے آپ scroll کریں یہاں پر آپ کو ایک option show رائے sit up and restore اس پر آپ click کر لیں click کر لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں restore context اس پر آپ click کر لیں یہاں پر click کر لینے کے بعد آپ نے same اسی id سے same sign in ہونا ہے جس ڈی میں آپ نے contact کو save کیا تھا جب اسی ڈی سے آپ contact کو save کیا تھا اس contact سے آپ sign in ہو جائیں تو آپ backup آپ دیکھ سکتے ہیں contacts 18 70 backup 30 july یہ آپ دیکھ سکتے ہیں restore contact یہ آپ کے موبائل میں restore ہو جائیں گے آ جائیں گے یعنی آپ کے موبائل کے contact پر آپ چلے جائیں تو یہ contact جب آپ اسی ڈی سے sign in کر لیں تو وہی contact آپ کے موبائل میں automatically یہاں پر آ جائیں گے جب آپ sign in ہو جائیں تو یہ تھی محتصر سی ویڈیو contact save کرنے کے متعلق تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ